بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیوک سے پروگرام غیب کی باتہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں عید اللہ جہاں ہماری تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے دور حاضر کی بہت ہی مشہور اور جید علمی اور روحانی شخصیت حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب حضرت اسلام علیکم اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اللہ مبارک کرے آپ اسلام علیکم ناظرین میری طرف سے بھی آپ سب حضرات کو پوری امت مسلمہ کو دلی عید مبارک ہو اور میں تہدیل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری امت کو اس عید کی حقیقی خوشیں عطا فرمائے اور خاص طور پر حاجیوں کے حج کو قبل و منظر فرمائے آمین حضرت دوسری مبارک آپ کو یہ ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی محنت اور آپ کی کاوش جو آپ کا فتوہ گلوبل مون سائٹنگ کا اپنا کام دکھا رہا ہے اور الحمدللہ آج سب ایک ہی دن عید منا رہے ہیں اور ہماری دعا ہے اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہستہ ہستہ تمام تہوار ہمارے ایک ہی ساتھ ہم منایا کریں گے ناظرین یہ ہمارا دوسرا بڑا تہوار ہے عید الحدہ اس میں قربانی دیتے ہیں مسلمان اور حج ادا کرتے ہیں تو حضرت زیادہ قربانی کے بارے میں فرمائیے کہ اس کی فضیلت اور کن چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے قربانی دیتے وقت نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد ظاہر ہے کہ دین اسلام میں دو بڑی خوشیاں امت کو عطا کی ہیں ایک عید الفطر کی خوشی ہے اور دوسری عید الحدہ کی اور اس عید کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے ہر قوم کی ایک تہوار عید ہوتی ہے یہ ہماری عید ہے اور عید کی دیفنیشن آپ نے فرمایے کہ یوم اقل و شرب و بیال کہ عید کا دن کھانے پینے اور مزے اڑانے کا دن ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی وہاں دعوت اور تعام کا انتظام ہوتا ہے خوشی منائی جاتی ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ دین اسلام کی ایک ہدایت ہے کہ ہم یہ خوشی منائیں لیکن جس ذات نے یہ خوشی ہمیں عطا کیے اس کو نہ پھولیں اس کی حقوق کو فرائض کا پولہ رہاز رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کی حقوق کا اسی طریقے سے قربانی کی حوالے سے جن جانوروں کی قربانی کریں وہ بے عیب ہوں صحت مند ہوں ہر اعتبار سے اور اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تین دن ہیں ان تین دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں سب سے محبوب عمل قربانی کا عمل ہے اور ہر قربانی کے جانور پر جو بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے چہانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ جن جانور پر صوف ہوتا ہے اون ہوتی ہے ان کے بارے میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان پر ریشے ہیں ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے تو بہت عظیم عجر و سواب ہر قربانی کا عطا کیا جاتا ہے اور پورے دل و جان کے ساتھ قربانی پیش کرنی چاہے اچھا حضرت بہت سارے لوگ سستے جانور ڈھونڈتے ہیں جگہ جگہ کال کریں گے کہ کہاں سے سستہ مل جائے تو اس میں نیت کا زیادہ دخل ہے یا اگر کوئی مہنگا جانور لے اور کوشش ہو کے وہ مہنگے سے مہنگا جانور کو بان کرے تو اس کو زیادہ فصیلت ملے گی یا یہی ڈھونڈتا رہے کہ کہاں سے سستہ جانور مل لائے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نہیں سستہ ڈھونڈنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے اس کا حق ہے کہ وہ سستہ ڈھونڈے لیکن یہ کہ جو شرائط شریعت نے مقرر کی ہے جانور کی کہ وہ صحت مند ہو بے عیب ہو کسی قسم کے کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ وہ انسان جو اس کو لینا گوارا نہ کرے اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو جانور کی جو شرائط ہے وہ پوری ہونی چاہیے باقی سستہ ڈھونڈنے میں مذاقع نہیں ہے لیکن اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک وطالعہ نے آتا کیا ہے میں مہنگے سے مہنگا جاملے دل کھول کے خرچ کروں تو کوئی ہر جنی وہ اگر کرتا ہے تو اس کی نیت پر اللہ تبارک وطالعہ اس کو پورا عجر عطا فرمائے گے اچھا ذری دوسرا مسئلہ امریکہ میں خاص طور پر یہ ہے پاکستان انڈیا یا بیک ہوم تو بہت غریب لوگ ہیں مستحق لوگ ہیں جن کو لوگ گوشت باٹتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ قیدہ ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کس کو گوشت دیں تو بہت سارے لوگ اپنے فریزر میں ہی رکھ لیتے ہیں یا کوئی ایک دو دوستوں کو یا اچھا رشتہ داروں کو دے دیا تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیں کہ کیا مسئلہ ہے اصل میں یہ تو دین اسلام کا کمال ہے کہ اس لئے قربانی کے گوشت میں اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ سارا کا سارا خود ہی رکھ لیں چاہیں سارا غریبوں کو تقسیم کر دیں ویسے مستعبیہ کے تین اسے بنائیں ایک اپنے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریب غربہ کے لیے لیکن اگر غریب غربہ نہیں ہیں اور یا عزیز و اقاری وہاں موجود نہیں ہیں تو آپ سارا خود بھی رکھ سکتے ہیں اس میں یہ آپشن ہے ہاں وہ صدقے کا گوشت ہوتا ہے کہ صدقے کے اندر آپ کو غربہ میں تقسیم کرنا ہے تو یہاں یہ آپشن آپ کو حاصل ہے آپ سارا خود رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بانڈنا چاہیے غربہ تک پہنچنا چاہیے اور یہ وجہ ہے کہ لوگ قربانیاں ان ممالک میں کرتے ہیں جہاں غریب غربہ زیادہ ہیں جہاں ضرورت ہے پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں تو کوئی حرج نے اس میں ان کو دوہرہ جر مل جاتا ہے اچھا حضرت اس میں اس بات کی تو نہیں کوئی قید کے جس کو گوشت دیا جائے وہ مسلمانی ہو مثلا یہاں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن میں ہوملس لوگ رہتے ہیں یا بہت سارے انہوں نے اپنے کچنز بنائی ہوئے ہیں سوپ کچن ہے یہ اس طرح کی اور ہے جہاں وہ جو یہاں کے غیر مسلم غربہ وہ آکے کھانا کھاتے ہیں تو اگر ان کو گوشت دی دیا جائے تو اس میں کوئی حرجتہ نہیں ہے قربانی کے گوشت کے بارے میں کوئی مضاقہ نہیں ہے یہ غیر مسلم کو فارگوی گوشت دیا جا سکتا ہے اچھا اچھا وہی سواب وہی ملے گا کرنا چاہیے تھا کہ دین اسلام کا یہ پہلو بھی غیر مسلموں کے سامنے آئے ان کی تعلیف قلب ہو اور وہ دیکھیں کہ واقعی اسلام میں اتنی وسیع ہے روازاری کا جو ایک باب ہے تو اس سے انشاءاللہ نفع ہوگا اور میرے خیال میں اس بات کو انکرج کرنا چاہیے کہ غیر مسلموں کو زیادہ سے زیادہ ہم گوشت دیں تاکہ ان کو ہی پتا چلے کہ مسلمان کتنے فراق دل ہیں اور ان کو یہ بھی احساس ہو کہ مسلمانوں کو ہمارا خیال ہے ناظرین جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس پروگرام میں ہم کالز نہیں لیں گے بہت ساری ایمیلز اکھٹی ہو جاتی ہیں اور کالز بھی بہت آتی ہیں بہت دفعہ ایمیلز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو آج کا پروگرام ہم انشاءاللہ آپ کی ایمیلز ہی پڑھیں گے آپ لائیو کالز نہیں لیں گے تو حضرت سب سے پہلے یہ ایک ایمیل ہے شادی کے ان کا مسئلہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ شادی کے بعد پتا چلا ان کی بیٹی کی شادی ہوئی کہ لڑکا نامرد ہے حالانکہ لڑکے کی ماں کو پتا تھا کہ لڑکے میں پرابلم ہے لیکن انہوں نے جب رشتہ تیہ ہوا تو اس وقت نہیں بتایا اور بعد میں جب ظاہر لڑکی کو پتا چلا تو وہ واپس گھر آ گئی تو انہوں نے لکھا ہے کہ لڑکی واپس آ گئی ہے اور ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا اب انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے تاکہ وہ نکاح ختم ہو جائے تو انہوں نے شریعت کے پوچھا ہے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول کے غلط اطلاع دے کے کہ اس طرح رشتہ کر لے اب لڑکا ظاہر نامرد ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب ہاں اگر یہ بات پائے ثبوت تک تھی کہ لڑکا نامرد ہے اور اس والدین کو بھی اس کی خبر تھی اور انہوں نے اس بات کو چھپایا ہے تو اس سلسلے میں میرا خیال یہ ہے کہ نکاح بھی مشکوک ہے کیونکہ ایسی صورت میں جہاں جھوٹ بولا جائے غلط بیانی کی جائے اور نکاح کر دیا جائے تو شریعت کا فیصلہ ہی کہ وہ نکاح منعقیدی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اب چھٹکاری کی صورت یہ ہے کہ آپ مجاز عدالت سے رابطہ کریں تو مجاز عدالت جو ہے اس لڑکے کو ٹائم دے گی ایک سال کی مدد دی جاتی ہے عام طور پر کہ ایک سال کی مدد دی جائے گی کہ آپ اپنا علاج کروالیں اور علاج کے بعد اگر بحال ہو گئی آپ کی کیفیت تو آپ کا نکاح کنٹینئی رکھا جائے گا لیکن اگر وہ پھر بھی اس کو قدرت حاصل نہ ہوئی اور یہ میڈیکل پوائنٹ او ویو سے پتہ چل گیا کہ یہ بالکل نامرد ہے اور یہ اس کی اسلام ممکن نہیں ہیں تو پھر عدالت آپ کا تنسیخیں نکاح کر دے گی آپ کا نکاح جو فسغ ہو جائے گا پھر آپ عدد کے بعد کسی جگہ بھی نکاح کر سکتی ہیں اچھا یہ لیکن ان کا پہلے علاج جو موقع دیا ہے وہ پوری کرنا ہے حضرت یہ ایمیل ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لیں ہم ظاہر ہم نام نہیں لیتے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری آپ سے آپ کے آفس میں ملاقات ہوئی تھی آپ نے مجھے کچھ وظائف اور پینے کے لیے تعویز دیئے تھے میں وہ عمل کر رہی ہوں میرا ایک خواب ہے میں اپنے ریلیٹیف کے گھر ان کی بیسمنٹ کے کمرے میں ہوں میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہے کوئی نماز پڑھ رہی ہوں کہ اچانک بہت زور کی بارش ہونے کی آواز آتی ہے اور کمرے کے روشندان سے پانی اندر آنا شروع ہو جاتا ہے میں جلدی سے جا نماز اٹھاتی ہوں وہ بھی گیلی ہو جاتی ہے پھر میں بیٹھ پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگتی ہوں کمرے میں ٹکھنوں تک پانی آ جاتا ہے اور پھر پانی خود ہی دوسری طرف سے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے کمرے کے اندر سے ہی اوپر سٹیرز جا رہی ہیں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اوپر تو حضرت صاحب کا یعنی آپ کا مدرسہ ہے اتنے میں آپ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے وہ آپ مجھے دے کر کہتے ہیں کہ آج تم مجھے کون سی صورت آج تم نے کون سی صورت یاد کی تو میں سورہ و شمس کی قیرات کرتی ہوں آپ بہت خوش ہوتے ہیں میں تین یا چار آیت پڑھتی ہوں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے یہاں میں یہ بتا دوں کہ میں سورہ و شمس ڈیلی چاشت کی نماز میں تلاوت کرتی ہوں اس کی تابی دونر پوچھی ہے ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو عبادات کرتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کیاں قبول ہے اور تسبیح دیکھنا اور تسبیح دیا جانا اس کا مطلب ہے آپ کی جو جائز دیلی مرادیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائیں گے اور بارش کا مطلب ہے کہ اللہ کی خصوصی رحمت اور برکت آپ کی طرف متوجہ ہے اور مجھے آپ نے خواب میں دیکھا اور میں نے قرآن کریم آپ سے سنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھی علمی روحانی نفع آپ کو پہنچے گا آپ کو اس فیض سے نفع ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین دنیا کی برکتی آتھا فرمائیں اور وہ انہوں نے پوچھا جائے کہ صورت و شمس پڑھتی رہے ہیں جی اس کو کنٹیونی رکھیں اس کو پڑھتی رہے ہیں جائی رکھیں یہ جعوید صاحب کی ایمیل ہے انہوں نے کہا کہ ان کی کارڈیاک کیتھرائزیشن وہ جو اندر ڈال کے وہ دیکھتے ہیں کہ دل کی نالیاں بند ہیں یا کھلی ہوئی ہیں جس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ سرجری ہونی ہے یا سٹینٹ پڑھنا ہے یا دل کے معاملات ٹھیک ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا پرسیجر ہونے والا ہے اور اس کے بعد ڈائیگنوز ہوگا کہ کیا علاج ہے تو پلیز آپ میری لئے دعا بھی کیجئے اور مجھے کچھ پڑھنے کے لئے بھی بتائیں کہ تاکہ میرا ٹیسٹ جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے اب اس کے لئے یہ پانچ تسبیح آپ نے کرنی ہے پانچ سو دفعہ مغرب کے بعد اول آخر سو سو دفعہ درشی پڑھنا ہے یہ پڑھ کے بندر پہ دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ یہ بہت مجرب عمل ہے اور آپ کو جو آپریشن کا جو معاملہ ہوگا یا جو بھی اسٹینٹ اس میں دیکھا جائے گا دل کے کیفیت کو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی اور سب کیفیت درست رہے گی انشاءاللہ جی اچھا یہ حضرت انہوں نے کہا ہے کہ میں اور میری بیوی آپ کا پروگرام بہت باقائدگی سے دیکھتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے جس سے بہت سے لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت بہت جزائی دے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کا مسئلہ ہے ایک تو ان کو اس میں یہ ہے کہ بولنے میں ایک خاص بیماری ہے جس کا انہوں نے نام لکھا ہے پریویسیف ڈیویلپمنٹ ڈیس آرڈر یعنی بچے جو دیر سے بولتے ہیں اور ان کو بولنے میں پرابلم ہوتا ہے اس کے علاوہ اور اس کے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے بتایا تھا سورہ آل عمران کی آیت چونتیس پینتیس اور چھتیس یہ آپ نے اکیس دفعہ پڑھنے کو بتایا تھا اکتر دن کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ عمل کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات ہوتا نہ بھول گیا کہ بچہ جو ہے وہ صرف پنجوں کے بل چلتا ہے پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھتا اس کے لیے انہوں نے علاج بھی کرایا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا تو اب اس کے پاؤں میں درد بھی بہت ہوتی ہے کہ اس کی خاص طور پر جو پنڈلی میں درد ہوتی ہے پنجوں پہ چلنے کی وجہ سے تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کے لیے آیا وہ وہی عمل کرتے رہے ہیں جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے یا اس کے لیے کچھ اور پڑے اس کے لیے وہ عمل تو آپ جائی رکھیں اس کے ساتھ سرد وطین سرد وطین ایک ٹی سپون شہد کے اوپر دم کریں سات مرتبہ اور وہ اس کو پانی میں ایک کپ پانی میں مکس کر کے وہ پانی ارزانہ اس کو پلانا ہے یا ویسی وہ چمچ سے شہد کو چاٹ لے تو یہ نائنٹی ڈیز آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی جو کیفیت درست ہو جائے گی اس کو جاری رکھیں اور پہلا والا عمل آپ کرتے رہیں اچھا حضرت یہ ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت السلام علیکم پلیز ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے بہت مسئلے ہیں اور خاص طور پر جو انہوں نے ذکر کیا جس مسئلے کا انہوں نے کہا کہ یو ایسے میں پچھلے پانچ سالوں سے رہتے ہیں گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے آپ نے جو وظیفہ اپنے پروگرام میں یا بدی الاجائب بلخیر والا بتایا تھا میں بہت عرصے سے پڑھ رہی ہوں آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں گرین کارڈ مل جائے مسئلہ یہ ہے کہ میرے حضرت نے پانچ سال کی لیز پر ایک سٹور لیا تھا اب جب اس کی لیز بڑھانے کا وقت آیا ہے تو اس کے مالک نے اسے مالک سے بات کی انہوں نے کہ اس کی لیز بڑھا دی جائے تو اس نے صاف انکار کر دیا اور نے کہتا کہ سٹور فوراں خالی کر دو اب یہ بڑے پریشان ہیں کہ کاروبار تھا ایک آمدنی کا ذریعہ تھا اور اس کی جو اندر گروسی پڑی ہوئے ہیں اس کے بھی وہ پیسے نہیں دے رہا اور ان کو کہہ رہا ہے کہ فوراں وہ خالی کر دے تو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے مگر پھر بھی ٹینشن تو ہوتی ہی ہے بلیز اس کا جواب کائنٹی بائی ای میل دیں پروگرام میں انہوں نے کہا تھا پروگرام میں مت بتائی گئے لیکن غلط ہی ہو گئی لیکن ہم نے ان کا نام نہیں لیا بہرحال ان کا بتا دیجئے اس کے لئے آپ دو عمل کریں ایک تو مغرب کے بعد سورت و دعا اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف یہ پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کے لئے دعا کرنی ہے دوسرا سوری یاسین ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے جب آیت نمبر ففٹی ایٹ پر پہنچیں سلام ان قولم رب الرحیم اس کو آپ نے سیونٹی ٹو ٹائم پڑھنا ہے پڑھ کے پھر آپ اپنی صورت پوری کر لیں اور دعا کریں اور یابدیر اجائب الخیر والا جو عمل ہے اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ اس کا بقیدہ ضرور آپ کو نفع ہوگا اور آپ کا امیگریشن کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور کاروباری مشکلات بھی دور ہو جائیں گی حضر یہ تو بڑا مضرب عمل ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری ایمیلز بھی آئیں کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کو اللہ کے فضل سے گرین کارٹ مل گیا ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہمارے سپانسر جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں یو بی ال کلک اینڈرمٹ پاکستان پیسے بھیجنے کا آسان محصر ترین اور تیز ترین اور محفوظ ترین جریعہ آپ کمپیوٹر کے کلک کے ذریعے سیکنڈ میں پاکستان اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اور یہ ایک قانونی اور حلال طریقہ بھی ہے تو جب بھی آپ پاکستان پیسے بھیجیں آپ یوز کیجئے یو بی ال کلک اینڈرمٹ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد